اعوذ باللہ من الشہدبان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آل انگیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے راجستان سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جی ہاں راجستان کے اپچناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھارٹی جھنٹا پارٹی کو وہاں پر پچھارتے ہوئے اپنے جھنڈا اور اپنی طاقت کو وہاں پر جس طرح سے انہوں نے جیت کس شکل میں حاصل گیا ہے وہ قابل تاریف ہے کیونکہ بھارٹی جھنٹا پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں آل انگیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں پر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور آنے والے ویڈان صبح چناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے بینشٹر آسود دی نویشن صاحب نے اس چناؤں میں اپنی پارٹی سے امیدوار کو وہاں پر ٹھہر آیا تھا اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے راجستان کی راجنیتی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھی دسترک دے چکی ہے مجلس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے ویڈان صبح چناؤں اور لوگ صبح چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے ان نمائندگوں کو یہاں پر میدان میں اتارے گی کیونکہ جس طرح سے آج مجلس کی جیت کے بعد سے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ جس طرح سے رونا روئی چالو ہو چکی ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کامیابی کے بعد سے وہاں پر جس طرح سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا برا حال ہوا ہے آنے والے سمیں میں بھی ویڈان صبح چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدواروں کو ہراتت ان کا برا حال کرے گی اور آج جس طرح سے پورے ہندوستان کی نظر آنے والے ہر چناؤں میں لگی ہوئی ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریشترہ صدر دین عویسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے ہر چناؤں میں یہاں پر راجستان میں حصہ لیں گے اور اسی کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے یہ جیت بہت بڑی کامیابی کے طور پر مانے جا رہی ہے تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ جڑے رہے اور مجلس سے جڑی بھی چھوٹی بڑی کامروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لئے براہ مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں